پاکستانی تاریخ میں یہ پہلا بوقع ہے کہ کسی حکومت کے برخواست ہونے کے بعد فوج کے ریٹائر افسران پر مشتمل ایکس سرویس مین سوسائٹی فوجی قیادت کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ ایکس سرویس مین سوسائٹی کو مشرف دور میں بنایا گیا تھا اور اس کی بنیاد رکھنے والے بھی مجاہد پاکستان جنرل حمید گل ہی تھے ایکس سرویس مین سوسائٹی کے ممران کی تعداد تقریباً چار لاکھ بتائی جاتی ہے اور اوپر سے نیچے تک تمام سابق افسران ہیں سیاسی پارٹیوں کی جالے رکن سازی مہم کو اگر خاطر میں نہ لائے جائے تو ایکس سرویس مین سوسائٹی کے ممران کی تعداد کسی بھی مقبول سیاسی جماعت سے زیادہ ہے ان کا سیاسی انداز فکر بھی بہت حد تک بیرونی ملک شورت حاصل کرنے والے سابقہ پاکستانیوں سے مشابہ ہے بلکہ ان کی اکثریت یا ان کے بچوں کے پاس بھی یورپ یا امریکہ کی شہریت ہوتی ہے لیکن یہاں سبھی مرگ بر امریکہ ہوتے ہیں ایکس سرویس مین سوسائٹی کا سابق کرتا دھرتا میجر عدیل راجہ بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا جو اب فرار ہو کر بیرون ملک اپنی بیوی بچوں کے پاس پہنچ گیا ہے یہ لوگ بظاہر بہت اصول پسند ہوتے ہیں لیکن آئین کے ذکر سے سخت لرجک ہوتے ہیں تمام مارشلہ اور آمیر ان کے ہیرو ہیں اور اس لیے امران کا آئین توڑنا انہیں سمجھ میں نہیں آتا ناکدین کا کہنا ہے کہ ایکس سرویس مین سوسائٹی کے اکثریتی ممران اصول پسندی کی بنیاد پر اپنے بچوں کی رہائش کے لیے آئین اور قانون کی بالدستی والا ملک دھونتے ہیں ایکس سرویس مین سوسائٹی بنانے کے اگراض و مقاصد بظاہر تو ریٹائر افسران کی فلاہ اور بیبود سے متعلق تھے لیکن تیزی کے ساتھ یہ تنظیم ریاست اور سیاست کے معاملات میں اپنی رائے کو تھوپنے لگی بظاہر تو اس تنظیم کے بہت سے عراقین ہیں لیکن تقریباً دو سو عراقین ہی ایسے ہیں جو اپنی سوچ کو اس تنظیم کی مجموعی سوچ بنا کر ایک خاص طاقت حاصل کر کے ملک داخلی اور خارجی معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی زیادہ تعدار راولپنڈی میں موجود ہے یہ ہر مسئلے کا ایوبی حل پیش کریں گے کیونکہ زمینی حقائق سے مکمل طور پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کی اکثریت جمہوریت بیزار نظر آئے گی ان کی نظر میں ہر سیاستدان بد انوان ہوتا ہے سوائے اس سیاستدان کے جو اس وقت ان کے لیے لادلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے آج کل ان کی اکثریت عمران خان پر جان دینے کو تیار ہے بلکہ اس کے لیے کچھ تو ریڈ لائن بھی کراس کر رہے ہیں حالانکہ ان میں سے کئی بڑے ایکس سرویس مین کو بار بار درخواست کے باوجود عمران خان نے ملاقات کا وقت تک نہیں دیا تھا یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ان کی اکثریت ماضی میں نواز شریف کو ووٹ دیتی رہی ہے درحقیقت ایکس سرویس مین سوسائیٹی کے کرتا دھرتا افراد اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں تاریخی طور پر ایسا ہوتا رہا ہے کہ جس سیاستدان کو رادہ درگاہ کرنا ہوتا اسے سیکوریٹی رسک یا غدار قرار دینے کے بیانیے کو کامیاب کرنے کے لیے عوصتاً پانچ سے سات سال لگ جاتے تھے حسین شہید سوروردی، بھٹو، فاطمہ جینہ، بینظیر اور نواز شریف سب کو پانچ سے سات سال کی بھٹی سے گزار کر ہی سیکوریٹی رسک یا ادارہ جاتی دشمن قرار دیا جا سکا اور اس کام کے لیے قدیم اور جدید دونوں ادوار میں جاگردار، سرمایہ دار اور ایکس سرویس مین ہمیشہ ہی اساسہ ثابت ہوئے لیکن اس بار تو معاملہ روایت سے بلکل ہٹ کر ہوا کیونکہ ایکس سرویس مین کے علم میں لائے بغیر ہی این آئین پر عمل کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی اور دنوں میں عمرانی حکومت کا دھڑت دکتا ہو گیا اور ساتھ ہی دس سالہ منصوبے کا بھی خاتمہ ہو گیا چونکہ اس افتحت کے لیے صاحبان تیار نہیں تھے اور عمران خان کا بد فارن فنڈنگ کی مدد سے جدید ابلاغی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اور اتنی دیر تراشا گیا تھا کہ ان صاحبان کی نظر میں عمران خان ابھی تک گھوڑے پر سوارت ہوئے مجاہد امہ بنے بیٹھا تھا البتہ عمرانی حکومت کے سال ڈیر سال میں یہ صاحبان حکومتی کارکردگی سے مایوس ہو کر کسی سیاسی گفتگو میں کسیانے ضرور ہو چکے تھے لیکن عمران مخالف بیانیاں تو ابھی ان کے لیے جاری ہی نہیں ہوا تھا کجا یہ کہ یہ بیانیاں ان پر پانچ سات سال کام کر چکا ہوتا پھر عمران نے اس طبقے کی افتاد تباہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے سی پیک کے قبر پر لات مارتے ہوئے مرگ بر امریکہ کا نعرہ بھی لگا دیا بس پھر کیا تھا ان کے تئی اگر عمران خان کے خلاف کھڑے سیاستدان امریکی ایجنٹ تھے تو غیر جاندار ہوئی اسٹیبلشمنٹ کیسے بریوزمہ ہو سکتی تھی سوشل میڈیا پر تو پی ٹی آئی نے ان لوگوں کی جالی آوازیں بنا کر پیغامات نشر کروائے لیکن واتس ایپ گروپ میں بھی تو یہ صاحبان کھول کر اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے دکھائی دیتے ہیں فطری وفاداری کا اتحاد حیرتناک طریقے سے عمران خان توڑ چکا ہے معیشت اور معاشرت کے ساتھ اور چیڈ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی جو تباہی عمران نے کی اس کا پتہ صرف انہیں تھا جنہوں نے اسے بطور وزیر آزم بھکتا ریٹائٹ فوجیوں کو بھلا ان معاملات کا کیا علم ہوتا ہے لہٰذا کسی نے یہ کہہ کر غبار نکالا کہ عمران خان بہانہ ہیں فوج دراصل نشانہ ہیں اور بغز نے اس طرح کی تنقید اور الزامات لگائے جو اس سے پہلے صرف سیاستدانوں پر لگائے جاتے تھے ایک واتس ایپ گروپ میں ایک سینئر ایک سروس مین اس طرح جذبات میں پائے گئے کہ سنبھالے نہیں سمل رہے ہر پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے زرداری بلاور اور نواز شریف کے ساتھ موجودہ فوجی قیادت کو ملعون کرنا ان کا ہر وقت کا معمول ہے چنانچہ دوسرے سیاستدانوں کے برکس عمران خان کے خلاف بیانیاں بروقت نہیں چل سکا اس لیے عمران نے اس محقے کو خوب اپنے حق میں استعمال کیا عمران نے اپنے مو سے کبھی جنرل قمر جعوید باجوا کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار نہیں ٹھرائیا لیکن اشاروں میں ان بھولے بادشاہوں کو وہ سبق پڑھایا ہے جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے حالانکہ ابھی عمران کی طرف سے غلطی کو دروست کرنے جیسے پیغامہ دیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ایکس سرویس مین کی تنقید کے ذریعے افرہ تفریقی فضا پیدا کی جا رہی ہے جب کوئی دباؤ میں نہ آیا تو اس منصوبے کا دوسرا حصہ اکتوبر میں شروع ہوگا کچھ ریٹائر فوجی حضرات فوجی اسٹیبلشمنٹ کو مین اسٹریم میڈیا پر نام لے کر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن تب الزامات مختلف ہوں گے پہلا الزام یہ لگایا جائے گا کہ بھارت سے دوستی کی شرط پر کشمیر کا سعودہ کر دیا گیا اور اس کام میں عمران خان شامل نہیں تھے دوسرا الزام یہ کہ عمران نے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے تمام ترد دباؤ کے باوجود اسرائیل کو تسریم کرنے سے انکار کر دیا اور تب سے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات عمران سے خراب ہونا شروع ہو گئے پھر یہ کہ خارجہ اور معاشی محض پر عمران نے تمام فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیے لیکن ذمہ دار صرف انہیں ٹھہرائے گیا قومی سلامتی کمیٹی کے تازہ اعلامیے کے باوجود میڈیا پر نہ سہی لیکن ویٹس ایپ گروپ میں ابھی سے یہی کہا جا رہا ہے کہ سازش کو شپانے کے لیے اور بھی اجلاس ہوں گے لیکن دراصل تمام طاقتور لوگ عمران کو گرانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تھے یعنی سب امریکی ایجنٹ ٹھہرے ابھی تو ان ریٹائر دوستوں کو استعمال کرنے کی خاطر صرف غلطی کو درست کرنے کی فرمائش ہے یا فوج بہت اچھی ہے کا نعرہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر کچھ نرمی ہو جائے لیکن نومبر میں بقیہ فوج بہت اچھی لیکن جنرل قمر جعوید باجوا کے خلاف ایک پوری مضمون مہم چلے گی جس کی ابتداء ایک سرویس مین سے کروائی جائے گی اور انتہا پی ٹی آئی کا سوچل میڈیا مافیا اور عمران خان کریں گے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ نئے چیف کو بھی دباؤ میں رکھا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی